فلم کا آپ کا جو جسے آپ نے کہا کہ شوق تھا دیکھنے کا اور پھر آپ as a critic بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ in رہتے ہیں اور especially چلیں normally آپ پاکستان کی یا ہندوستانی فلموں کی تو بات کرتے ہیں لیکن آپ نے ساؤت کی فلموں پہ بھی بہت زیادہ اور آپ کی inspiration ساؤت سے جو ہے وہ کملہ حسن ہے اور بولی ووڈ سے شارو خان کو آپ بہت زیادہ praise کرتے ہیں فلم کے منظر نامے کو وہی بات ہے پاکستان میں اگر عدب کا ایک طرح سے اس طرح سے transformation نہیں ہوا تو فلم تو اس سے زیادہ بھی جسے آپ نے کہا performing art تو مزید زیادہ اس تاثب کا شکار بنے تو اب آگے کیا ہے کچھ امید ہے اس سلسلے میں بھی دیکھیں پاکستانی سیلما جو تھا وہ بھٹو صاحب کے زمانے تک تو جیسے تیسے تھا اور اس نے کچھ جگہ لوگوں کو حیران بھی کیا آپ کا کام انڈیا بھی کیا اس کا چرچہ ہوا اور چائنا میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کی فلم سیریز ہوئیں یورپ تک بھی آپ پہنچے ہو گئے لیکن جب بھٹو صاحب کا دور چلا گیا ماشا اللہ لگ گیا تب فلم بنی لیکن ان کا مزاج بدلنا شروع ہو گیا سلطان راہی صاحب کا اروج تھا پھر کچھ ایسے پنجابی فلمیں رہیں پھر ایک زمانہ آیا تھا یہ جب کچھ ایسے جمہوریت کو دوبارہ موقع ملتا ہے نا تو یہ نائنٹی فائیف نائنٹی سیس نائنٹی سیسے نائنٹی ایٹھ نائنٹی نائنٹی نائن تک کا مشرف صاحب کی آمد تک اس زمانے میں کچھ اچھی فلمیں بنی اچھی فلموں سے مراد یہ کہ ایسی فلمیں جن میں موضوعات تھے یعنی سیدنو صاحب بھی کچھ دوپٹہ جر رہا ہے بنا لیں سنگیتہ نکاح بنا رہی ہیں شان آ چکے تھے جاویش شکس فلم بنا رہے تھے جاویش شکس صاحب کی فلم میں ہر دوسری فلم میں تھوڑا سا کلر اور بہتر ہو جاتا تھا تھوڑی ٹکنالوجی اور بہتر ہو جاتی تھوڑا بجٹ اور بڑھ جاتا تھا امید اور بڑھتی ہے ہمارے بلکل اور پھر سجاد علی نے فلم منائی لاری اڈڈا تو مطلب کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا لیکن پھر سیدنو صاحب نے ایک فلم منائی جو کہ انہیں بنانی چاہیے ان کا حق تھا انہوں نے فلم بنائی چوڑیاں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چوڑیاں فلم کے بعد جو اوڈو سینما دیرے دیرے آگے بڑھا تھا اس پر ضرب لگی اور دوبارہ سے پنجابی سینما کی واپسی ہوئی اور اس کے بعد پھر ہم کبھی بھی اُبھر نہیں سکے پھر شوئے منصور صاحب کی فلمیں آتی ہیں بنی فلمیں بنی لیکن اس نے سینما ریوائیو نہیں ہو سکا یہ بلال لاشری کی فلم ہے تو پاکستان کے سینما میں ان حالات میں آپ نے مولا جھٹ بنائی کیا فلم ہے شاندہ قابل تعریف اور اس نے یورپ میں امریکہ میں دوبائی میں جہاں لگی اس نے ہندوستانی فلموں کا مقابلہ کیا بہتوں سے آگے نکل گئی اور اگر یہ انڈیا میں ریلیز ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اس کا حیران کھون وزنس ہوتا ہے انڈیا نے نہیں کیا یہاں انڈیا جو ہے نا اب کی بار ہمیشہ ہم قصر بار ہوتے ہیں لیکن اب کی بار انڈیا قصر بار ہے